اسلام علیہ ورناظرین ایک طرف تو سوپر ایٹ مرحلے کا ورڈ کپ میں آغاز ہو رہا ہے اور سوٹ افریقہ ورسیس یو ایس سے پہلا میچ ہے اور دو گروپ بنا دیئے گئے ہیں اس گروپ میں کون کون شامل ہے اس پر بات کریں گے جبکہ دوسری جانب پاکیزان کرنی کا ٹیم اور اس کی پروفارمز کو لے کر کیپٹن کی تبدیلی اور سابق کریکٹرز کے ساتھ جو مشبرہ کیے گئے ہیں پی سی بی چیئرمین کی جانب سے انہوں نے مشبرہ کیا دیا ہے بہت سارے کریکٹرز نے بابر آزم کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس سے پہلے کہ بورڈ آپ کو ہٹا دے آپ کو خود چلے جانا چاہیے تو آپ سے بھی یہ سوال ہے آپ جواب دیجئے گا کیا بابر کو خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ بورڈ ان کو ہٹائے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جانب سے جو مشبرہ آ رہے ہیں وہ عمر اکمل اور احمد شہزاد سے متعلق بھی ہے اور احمد شہزاد اور عمر اکمل سے متعلق چیئرمن پی سی بی اور بورڈ اور ساری منجمنٹ کیا فیصلہ کر رہی ہے کی کیا ان کا کم بیک ہونے جا رہا ہے یا نہیں یہ خبر اور یہ ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا احمد شہزاد اور عمر اکمل سے متعلق لیکن اب بابر آزم سے متعلق بھی ڈسکس کریں گے کہ جو چیئرمن پی سی بی نے فیصلہ کیا ہے سابق ریکٹرز نے جو مشبرہ دیئے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں کچھ بات کریں گے سوپر ایٹ مرحلے کی اور آج کے میچ کی بھی اچھا دوستو آگے بننے سے پہلے وہ تمام دوست جو پہلی بار ہمارے چینل پ کریں یہ آپ کا چینل ہے آپ کا پلیٹ فارم ہے یہ آپ کو بہت ساری انسائٹ سٹوریز ملیں گی اور کمٹس میں اپنے شہر کا نام بھی لکھے گا جہاں سے ویڈیو دیکھتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بادر آزم کو سابق ریکٹرز کی جانت چیئے مشورت دیا جا رہے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے کہ بورڈ آپ کو کہے آپ چھوڑ جائیں آپ بھی پرفارمس ایسی ہے یعنی کہ پی سی بھی رابطے کر رہا ہے صاحب کے کرکٹرز کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ اور ان سے مشورہ کر رہا ہے ان سے پاسچیت کر رہا ہے کہ اس سچویشن سے کیسے نکلا جائے کیا کرنا چاہیے کیا ساری ٹیم فارق کی جائے آدھی ٹیم فارق کی جائے یا انہی لڑکوں کو رکھا جائے اسی کیپٹر کو رکھا جائے اس کیپٹر کو چینز کیا جائے کرنا کیا ہے اس کے بعد کچھ کرکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی بابر صاحب آپ خود ہی چھوڑ دیں جو گیری کرسٹم کی ریپورٹ ہے جو اوفیشلی وہ جمع کروانے جا رہا ہے اب انہی صرف اس نے گفتگو کی ہے نا لیکن اب جو ریپورٹ جمع کروانے جا رہا ہے وہ ریپورٹ کافی خوفناک ہے اور وہ ریپورٹ آپ کی کیپٹنسی آپ کی طرزے کرکٹ جس طرح کی آپ کرکٹ کھیر رہے ہیں وہ ساری کی ساری بابر آزم کی گھومیں گی کہ جو مائنڈ سیٹ وہ لے کر چلتے ہیں اس سے آپ کی ٹیم نہیں جیت سٹی آپ بڑھے ٹورنمنٹ میں موڈرن کرکٹ کے مطابق آپ نہیں پرفارن کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیا کیپٹن اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا آج لاس ویڈیو میں کے شان مسود پر بات ہو رہی ہے اب دوسری چیز دیکھئے احمد شہزاد اور عمر اکمل سے متعلق جو خبر ہے جو میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا احمد اکمل ایک لمبے عرصے سے ٹیم سے باہر ہیں احمد شہزاد ایک لمبے عرصے سے ٹیم سے باہر ہیں اور ان دونوں کی واپسی کے حوالے سے دوہزار انیس کے ورلڈ کپ کا آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکسن آرہ صرف آزمد کی کپتانی میں تب بھی بہت ساری باتیں ہوئیں کہ واپس لیا جائے کچھ پلیئرز کو ایسے عمر کو واپس کھلا جائے لیکن یہ سب کچھ اس طرح سے نہ ہو پایا لیکن اب اس پروفارمرز کے بعد فیصلہ یہ کرنا ہے سابق ریٹرز کے ساتھ جو مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا نئی ٹیم بنائی جائے نئے لڑکوں کو چانس دیا جائے یا پھر یہ جو احمد شہزاد ہیں عمر اکمل ہیں یہ کچھ اور اس طرح کے لڑکے ابھی موجود ہیں جیسے عمر عباد کو واپس لائے ہیں اسی طرح سے ان کو بھی واپس لائے جائے ان کا بھی کم بیک کروایا جائے کیا کیا جائے سابق ریٹرز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی لپ فارورٹ مو فارورٹ آپ کو احمد شہزاد کی طرف نہیں جانا آپ کو عمر اکمل کی طرف نہیں جانا انہوں نے جتنی کرکٹ کھیلی بہت اچھے کے لئے ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ نئے پلیئرز کی طرف جائے آپ کے پاس بہت سارے پلیئرز ڈومیسٹک میں موجود ہیں ان کو موقع دیں ان پر مجتمل نئی ٹیم بنائیں اور کوشش کریں کہ یہ جو ٹیم ہے جس نے پرفارم نہیں کیا ان تمام لڑکوں کو ٹومیسٹک رکٹ میں بھیجا جائے اور کیپٹن کے حوالے سے سب سے عام چیز ہے کہ جب تک کیپٹن کے اندر جو آج کی دور کے مطابق اس کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا وہ آپ کی ٹیم کو صحیح طرح سے لڑا نہیں سکے گا وہ آپ کی ٹیم کو متحد نہیں رکھ سکے گا اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم بابر کے ساتھ چل رہا ہے نا سابق رکٹرز جو بتا رہی ہیں پی سی بی کو کہ بھائی وہ یہ ہے کہ وہ ایشیا کپ سے لے کر مسلسل ٹیم میں خرابی ہوئی وہ ٹیم کو ایک ٹیم نہیں بنا پایا بظاہر تو یہ ٹیم نظر آتی ہے جیسے گیرک کرسٹن نے بھی کہا لیکن یہ ٹیم ہے نہیں ہے یہ سب کی اپنے اپنی لڑائیاں ہیں سب کی اپنی اپنی سمت ہے سب کی اپنی اپنی سوچ ہے اور ایک اور عام چیز ہو گئی ہے یعنی کیا بورڈ یہ فیصلہ کر رہا ہے جو ہوای خبریں چاہ رہی تھیں احمد شہزاد تھے متعلق کبھی وہ بچہ رہا سی پیک سی پیک کہہ رہا ہوں سکس پیک دکھا رہا تھا اور کبھی احمد شہزاد جو ہیں وہ ٹیلیویجن پر بیٹھ کر اپنے سٹیرس دکھا رہے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت ہوئی تو وہ کھیل بھی سکتے ہیں لیکن اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ بھئی ان کو واپس نہیں لیا جائے گا نے پلیز کی طرف جا جائے گا جبکہ دوسری جانب جو اہم معاملہ یہ ہوا ہے کہ کریکٹرز خود رابطے کر رہے ہیں صحافیوں کے ساتھ اور ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی گیری فسٹر نے کیا کہا ٹیم میں لڑائیاں کیا چاہ رہی تھی ٹیم میں ہوا کیا ہمارے بہت سارے دوست جو باقی صحافی ہیں وہ بھی اس چیز کو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ خود ہی بتا رہے ہیں سارے معاملات کو اور کسی اور کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کوئی خود فون کر رہا ہے کسی کو فون کیا جا رہا ہے کہ بھائی ٹیم کے اندر یہ خلافات تھے یہ معاملات تھے اور اس وقت ساری ٹیم کیپٹن سے لے کر پندرہ کے پندرہ رکنے سکوارٹ تو یہ لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ٹیم میں رکھا جائے گا انہیں ماسوائے ابرار احمد کے باقی ساری ٹیم اس وقت اس ماحول سے گزر رہی ہے کہ کیا یہ اگلے سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے یا نہیں ان کا مستقبل کیا ہے وہ اپنے مستقبل کو لے کر سب کے سب پریشان ہیں ماسوائے ایک کے وہ ہیں ابرار احمد کیپٹن سے میں سب پریشان ہیں تو لہٰذا پی سی بی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو پہلے پلیئرز کھیل چکے ہیں ان کو واپس جیسے میں نے بتایا احمد شہزاد عمر کو موقع نہیں دیا جائے گا جبکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو موجودہ ٹیم ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی یہ خبریں میں آپ کو دے چکا ہوں کہ آزم خان نہیں ہوں گے سائم ایوب ابھی نہیں آپ کو نظر آئیں گے آپ کو افتخار احمد نظر نہیں آئیں گے آپ کو شاہدہ آپ خان نظر نہیں آئیں گے فی الحال آپ کو ایون کے بابر آزم کی کیپٹن سے جو ہے وہ بھی کپتانی بھی چینج ہو جائے گی اور ابھی ٹیسٹ کی کپتانی تو شان مسود کو دے نہیں گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ ہی کانٹینو کریں انہی کو بنایا گیا تھا جب پاکستان اوڈی ورلڈ کپ ہارا تھا لیکن بات میں ففٹی اوور اور ٹی ٹوانٹی کا کیپٹن بابر کو بنایا گیا اور اس کو پینڈنگ کیا گا ٹیسٹ کا اس کا فیصلہ بات میں کریں گے لیکن اب شان مسود کو ہی آگے چلا لیا گیا ہے بابر کو وہ کپتانی نہیں دی گئی یہ پہلا جھٹکہ بابر کو لگ چکا اب دوسرا جھٹکہ یہ ہے اس لیے سب لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ بابر صاحب بہتر یہ ہے آپ کی عزت اس میں آپ ایک اچھے پلیئر ہیں میں بلیو رکھتا ہوں کہ بابر آزم بہت سٹرونگ بہت اچھا بیٹس مین ہے یقین کریں لیکن وہ کیپٹن اچھا نہیں ہے وہ کیپٹن مٹیریل نہیں ہے آپ کو میرے بات سے آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں ڈیس ایگری بھی کر سکتے ہیں اور بابر آزم کو خود بھی سوچنا چاہئے بہت سارے کیپٹن ایسا گزر ہیں جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری پرفارمس اچھی نہیں ہے یا کسی ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمس نہیں ہے تو انہوں نے اپنے خود ہی ریزائن کیا اور ایسے بیٹس مین کے لئے اچھی پرفارمس دیں آپ کے سامنے ویراث کوہلی کی مثال موجود گیا کوہلی ایس ایک کیپٹن جب وہ ٹیم کی کپتانی کر رہا تھا تو وہ اچھی پرفارمس نہیں دے پا رہا تھا ویراث کوہلی بطور اس کے اپنی انفرادی پرفارمس متاثر ہوئی ٹیم کی پرفارمس متاثر ہوئی بہت سارے ٹورنمیٹ پہ اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا بہت سارے میچز وہ ہارنا شروع ہوگی انڈیا اس پر سوالات اٹھے اس نے کپتانی چھوڑ دے روحی شرما کیپٹن ہے وہ روحی شرما کے ساتھ کندے سی کندہ ملا کر کھڑا ہوتا ہے وہ روحی شرما کے ساتھ مشورہ کرتا ہے روحی شرما اس کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں سو آپ پہبر آزل کو یہ سوچنا چاہیے مصبت انداز میں کہ کپتانی سب کچھ نہیں ہے آپ نے اگر رنز بنانے ہیں ریکارڈ بنانے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بڑے سے بڑے ریکارڈ آپ بنائیں زیادہ سے زیادہ آپ رنز کریں زیادہ سے زیادہ آپ سنٹریاں کریں فیفٹیز کریں تو آپ کو اپنی کرکٹ پر فوکس کرنا چاہیے یہ جو کپتانی کا معاملہ ہے آپ کو خود ہی چھوڑ دینا چاہیے بجائے اس کی کہ آپ پہلے ففٹی آورس میں آپ سے کپتانی لے گئی اب پھر یہ معاملہ آئے گا تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا آپ کو خود یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اور آپ پر رائے دیں کہ بابر کو کیا خود ہی کپتانی نہیں چھوڑ دینی چاہیے تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ بابر آزل کو خود فیصلہ لینا چاہیے کہ بھائی وہ آپ کپتانی کے قابل نہیں ہیں ان کی کپتانی میں ٹیم متحد نہیں ہے ان کی کپتانی میں ٹیم یک جا اور جیل نہیں ہے اختلافات ہیں تو دوستو اس پر تو ہم نے بات کی لیکن سپر اٹ مرحلے میں ٹیمیں بن چکی ہیں آسٹریلیا، ہنڈیا ایک گروپ میں ہے ساتھ میں آئی تینگ افوانستان اور بنگلہ دیش بھی ہے جبکہ دوسرے گروپ کے اندر ہے ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ اور یو ایسے اس گروپ کے اندر شامل ہیں بیسٹ انڈیز، کالی آنڈی جو اس ٹورنمنٹ میں کوئی بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پہلا میچ ہے آج آفریقہ ورسز یو ایسے یو ایس ایک مضبوط ٹیم ہے پاکستان کو راکر اس نے کوالیفائی کیا ہے دیکھتے ہیں کہ آج وہ کیا کرتی ہے